انتظامی عدالتی احکامات پسے پش ڈال کر مقامی مافیا کے ہاتھوں میں کھیلنے لگی ایپرٹائزنگ بل بورڈز کے اتارنے کی عدالتی احکامات کی بار بار یاد دہانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے حرون آباد سے عرشہ دلی کی ریپورٹ پورے ملک کی طرح حرون آباد میں بھی پرائیویٹ افراد اور کامپنی نے اشتیاری بل بورڈ نصب کر رکھے ہیں ان بل بورڈ کے خلاف عدالتی فیصلہ آئے عرشہ ہو چکا مگر حرون آباد میں لگے بل بورڈ عدالتی احکامات کا مو چڑھا رہے ہیں کاروائیٹ ڈالنے کے لیے اندرونے شہر کیدیزم روڈ پر لگے بل بورڈ جذوی طور پر اتارے گئے مگر شہر کے دوسرے علاقوں میں بل بورڈ ابھی تک بھی موجود ہے جو چیف آفیسر بلدیا کی بل بورڈ مالکان کے ساتھ ملی بغت کا مو بولتا ثبوت ہے گزشتہ دنوں بھی ہائی کورٹ کے حکامات کے حوالے سے ایک یاد دہانی لیٹر چیف آفیسر بلدیا کے آفز کو محصول ہوا جو کہ مجمع طور پر تیسرا لیٹر ہے مگر کاروائی شاید خیال اور خوابوں کی حد تک ہی محدود رہی ان حالات میں عوامی شہری حل کے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ آیا بل بورڈ مالکان اتنے طاقتوار ہیں کہ اس کے خلاف عدالتی حکامات پر بھی کاروائی نہیں ہو سکی یا پھر مقامی زمدران اپنی قرابت داریاں نبھا رہے ہیں اسی وجہ سے عدالتی حکامات افسران کی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو رہے ہیں کیمبرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد جامع اسلامی غوثیہ میں دورہ تفسیر